مومن کو مبارک اوقات اور مبارک مقامات میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے کونوں مقام کی ایک ایک چیز سوچنے والے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے جو صوفی جاہل اور بے وقوف ہو وہ خلافت کی ذیمہ داری امانت داری سے انجام نہیں دے سکتا اگر وطن میں موقیم رہ کر طلب علم طلب رزق اور اقتصاب مالی کے اسباب میسر نہ ہوں تو انسان کو ان مقامات کی جانب ضرور سفر کرنا چاہیے جہاں یہ فضیلتیں باہ آسانی میسر ہو سکے آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے انسان کی فضیلت اسی میں مزمر ہے کہ وہ خدا ترس عالم بن کر نیابت خداوندی کا مکمل حق ادا کرے محتاج انسانوں کے سامنے دست سوال ہاتھ پھیلانا اکتالہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے منافی ہے دنیا ایک امتحان ہے اکل مند آدمی وہ ہے جو اس امتحان گاہ میں محنت کر کے کامیابی حاصل کر لے بے وفا دوست اور بے دین لوگوں سے کنارہ کشی کرو اور دینی امور میں ماون بننے والے مخلص صوفیہ کو دوست رکھو ہر لمحہ موت کی گریفت کا دھیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ این گفلت میں روح قبض ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے اکل مند آدمی وہ ہے جو عزت نفس کا خیال کر کے عزت و وقار میں اضافہ کرنے والے عمال کا پبند بنے اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے ہی ہاتھوں اپنی ذات کو ہلاکت و رسوائی میں مقتلا کر دے جس خدا نے آج روزی دی ہے وہی خدا کل نئی روزی دینے والا ہے گمراہ اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ صحبت رکھنے میں بہت زیادہ نقصان ہے ان سے بچو جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اول وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے دوم اس کا دل تقوی عشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین